بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اگر آپ کا بچہ کمزور ہے یا اس میں ہون کی کمی ہے یا اس کی نشن و ماں جو ہے وہ نہیں ہو رہا ہے بچے کو بھوک نہیں لگتی ہیں اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ صحت مند بنے اور اس کی وزن میں جو ہے اضافہ ہو جائے اس کی ویڈ جو ہے وہ گن ہو جائے موٹے ہو جائے تو ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھئے آپ لوگ آپ نے لیے ایک اسم کے سیرپ پلیجز کا نام ہے اٹکو پلیکس زی سیرپ یہ آپ لوگ کو سکرین پر دیکھ رہا ہوگا یہ والے سیرپ پلیجز یہ سیرپ کے فارم میں آتے ہیں اٹکو کپنیز کو تیار کرتی ہیں اور اس کی جو پیک سائز ہے وہ ون ٹونٹی ایمیلز ہے اور اس کے یہ جو ہے سٹربری پلیور میں آپ لوگ کو مارکیٹ میں ملے گا اس کے اندر مختلف قسم کے ملٹی ویٹھامن موجود ہیں اور مینڈرز موجود ہیں اور اس کے اندر جو ہے زینک بیس کے اندر جو ہے یہ موجود ہیں اور یہ ایک ملٹی نیشنل کپنی کی پرادک ہے اس کی یوزز کی جاتی ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے جسمانی طاقت کے لئے اس کا استعمال کی جاتی ہے بچے کو موٹا اور تازہ کرنے کے لئے اسی کا استعمال کی جاتی ہے کیونکہ اس کے اندر جو ہے ملٹی ویٹھامنز مینڈرل جو ہے وہ موجود ہیں جو بچے کو ضرورت ہوتی ہیں ذہنی نشونمہ کے لئے جو ہے اس کا استعمال کی جاتی ہے یہ ہڑیوں کو مضبوطی کے لئے استعمال ہوتی ہے دانتوں کی متشبال فد بناتے ہیں ہڑ Could بناتے ہیں کو بناتے ہیں انفیکشنوں کے بچانے کے لئے اپنا کام کرتے ہیں جوів یا ہون کو بہتر بناتے ہیں ہون کی صحت مند سے دفعب کمbed liberté کی جاتے ہیں اگر چھوٹے بچوں کو بھوگ نہیں لگتی ہے یا ہم بڑے کو بڑے افراجو ہے اس کو بھوگ نہیں لگتی ہیں تو یہ بھوگ لانے کے لیے ایک بہترین قسم کے سیرپ ہے بھوگ اس سے بڑھ جاتی ہیں بڑے اور چھوٹے بچوں میں اگر ویکنس ہو تو ویکنس دور کرنے کے لیے اس کا استعمال کی جاتی ہے جب بھی کم ہو تو ایج بھی کو بڑھانے کے لیے بھی اس کا استعمال کی جاتی ہے طاقت کے لیے اور موٹا ہونے کے لیے ویٹ گن ہونے کے لیے اسی صرف کا استعمال کی جاتی ہے بچوں کی کمزوری کے لیے اور بڑوں کے لیے کمزوری کے لیے اس کا استعمال کی جاتی ہے جسمانی کمزوری کے لیے جسمانی طاقت کے لیے اس کا استعمال جو ہے وہ کی جاتی ہے ایسا جو ہے اب بچے جو ہے سکول میں کمزور ہوتے ہیں مطلب پڑھائی کرنے میں کمزور ہوتے ہیں تو اس کو مطلب اس کی ذہن جو ہے اس کو تیز کرنے کے لیے بھی اسی صرف کا جو ہے استعمال کی جاتی ہے ایک بہترین ملٹینیشنل کبنی کی پروڈکٹ ہے اس کی ڈوزز مقدار اخرہ کی ہے کہ ایک سال سے کم عمر بچوں کے لیے ہاپ چائے کا چمچ مطلب آدھی چائے کا چمچ روزانہ استعمال کریں اور ایک سال سے بارہ سال تک کے لیے ایک چائے کا چمچ روزانہ استعمال کریں اور بڑوں کے لیے بارہ سال سے جو اوپر ہیں اس کے لیے دو چائے کا چمچ روزانہ استعمال کریں یہ صرف آپ لوگ کو ہر میڈیکل سٹور سے بلکل آسانی سے مل جائے گا لیکن میں آپ لوگ کو ایک بات بتا دوں کہ ہمارے چینل جو ہے یہ میڈیکل سے ریلیٹڈ ہے اس لیے ہم میڈیکل سے ریلیٹڈ ویڈیو بنا رہے ہیں آپ لوگ جو بھی میڈیسن استعمال کرتے ہو پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں یہ ایک انفارمیٹیو ویڈیو ہے تو امید کرتے ہیں آپ لوگ انفارمیشن پسند نہیں ہوگی اگر انفارمیشن پسند نہیں تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے پیس بک پیج کو بھی لائک کریں ہمیں جذر دیجئے اللہ حافظ